بسم اللہ الرحمن الرحیم مِن یادِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَكِ وَمِن يُزْلِلُ فَلَا حَدِيَ لَا وَاشَهَدُوا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ وَحَدَوُ 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 لَا شَرِكَ لَبْ وَاشَهَدُوا اللَّهِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللہم سلِعَ لَا مُحَمَّدٍ وَالَا آلِ مُحَمَّدًا کَمَا سَلِّعْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالَا آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حْمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَا آلِ مُحَمَّدًا کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالَا آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حْمِيدٌ مَجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَوْزُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَطِيُّ اللَّهُ وَعَطِيُّ الرَّسُولُ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے ہکو فل نوچو سے آ پونڈ تے مکھیانے بندان دعا وچ کیوے رب نے رکھیانے مکھیان بڑا ون شہد تے پونڈ چھ زہرانے شہد تے زہر دیاں میں کتھیان نہرانے پیپ لنا دیاں کی میں ویچ رکا وٹانے خالص شہد نہ بلکل زہر ملا وٹانے وکھری وکھری کنے ونو بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے چل ذرا تو ویخ خیار اوقات اپنی نو مہینے آوالی لمی رات اپنی چل ذرا تو ویخ خیار اوقات اپنی نو مہینے آوالی لمی رات اپنی کاری گھر پہ آہ ہڈیاں گوشت جھوڑ دائے بند کمبرے وچ کیوے مٹیریل لوڑ دائے کاری گھر پہ آہ ہڈیاں گوشت جھوڑ دائے بند کمبرے وچ کیوے مٹیریل لوڑ دائے بند کمبرے وچ کیوے مٹیریل لوڑ دائے گوشت جھوڑ ملائیاں بندیا رج نہ آئے جدوں بھلاوے مالک کند کر پج نہ آئے جدوں بھلاوے مالک کند کر پج نہ آئے ہکو اللہ جس دی ساری خدا آئیے ساندھی اور شریک نسانی کا آئیے چل زرا تو ویخ خامت جاں گاں وانو گوبر خون والیاں یوں نہ تھا وانو پیپ لے نہ دیاں کی میں ویچ رکاوٹانے خالص دود نہ بلکل خون ملاوٹانے گوبر خون دیاں کی میں نادانے کالے تھنا وچو نکلیاں بگیاں تارانے وکھری وکھری کن وند بنائیے ساندھی اور شریک نسانی کا آئیے مختصر حمد و سنا اللہ وحدہ اولا شریک واسطے ہیں جو پوری کہنات دا خالقِ مالکِ حاجہ تروائے مشکل کشائے جو تینو اور مینو زندگی دین مال ہے عزت دین مال ہے شہرت دین مال ہے اولادان دین مال ہے تندرستی دین مال ہے سوچن واسطے دماغ دین مال ہے ویکھن واسطے آنکھ دین مال ہے بولن واسطے زبان دین مال ہے جو کم کرن واسطے ہاتھ دین مال ہے جو چلن واسطے پیر دین مال ہے جو رات اور دن دین نظام چلان مال ہے اور سردید نظام چلانوال ہے اس رب العالمین واسطے ہیں اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری قیناتہ رہبر بن کے آئے ہیں رہنما بن کے آئے ہیں پوری قیناتہ نالعالہ بن کے آئے ہیں پوری قیناتہ نالعرفہ بن کے آئے ہیں پوری قیناتہ واسطے سوچ اللہ لے کے آئے ہیں فکر اللہ لے کے آئے ہیں سمنج اللہ لے کے آئے ہیں نیار اللہ لے کے آئے ہیں کردار اللہ لے کے آئے ہیں سیرت اللہ لے کے آئے ہیں صورت اللہ لے کے آئے ہیں حسن اللہ لے کے آئے ہیں بیان اللہ لے کے آئے ہیں تقریر اللہ لے کے آئے ہیں تفسیر اللہ لے کے آئے ہیں قرآن اللہ لے کے آئے ہیں دین اللہ لے کے آئے ہیں جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے فیصلہ بات دے زندہ دنوں جوانوں بھائیوں پزرگوں معززاتوں ہنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین اس مرکز انہوں ریندی دنیا تاکباد فرمائے اور جڑے لوگ اس مرکز دے اندر تامن کر رہے ہیں اللہ انہوں نے تامن کی تاکبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور میرے برادر محترم میرے بھائی اور بڑی محبت والے کاری قرآن حافظ قرآن بلبل قرآن اور ساڑھے دلانی بہار پوری دنیا دے ہوتے خطابات کرن والے خطیب ایشیا خطیب پاکستان حضرت مولانا کاری محمد یقوب شاہ فیصلہ باتی آجونا دے مرکز دے اندر اللہ رب العالمین نے موقع تا فرمائے میں الحمدللہ میں ایک طالب علمجہ بندہ ہاں سن دو ہزار چلہ نے ہدایت نصیب فرمائی کتھے چوریاں ڈکیٹیاں کرنوالا کتھے آج اللہ دا قرآن سنا نمازتے تو آڑے شہر دے اندر حاضر ہویاں میں اپنا سبق سنا نمازتے حاضر ہویاں میری دلی دعا ہے اللہ سانو سارے انو ایمان والی دولت نصیب فرمائے اللہ سانو سارے انو قرآن اور احدیث دی سمجھ اتاب فرمائے توجہ کرنا ذرا اس قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے مطالد مطابق اٹھاسی مرتبہ ایمان والی انو تقریر کیتی ہے کنی مرتبہ اٹھاسی مرتبہ ایمان والی انو اگاہ کیتا ہے ایمان والی ہو گناہ چھڑ دیو ایمان والی ہو برائی تو تابع کر لو ایمان والی ہو نمازانی پبندی کرو ایمان والی ہو لوکان دے حق نہ کھاؤ ایمان والی ہو روزے رکھو ایمان والی ہو رشتہ داری دا حیاء کرو ایمان والی ہو ماں باپ دی قدر کرو ایمان والی ہو گرائی تو بچ جاؤ زنا تو بچ جاؤ میرے کلو توبہ کر لو ایمان والی انو اللہ رب العالمین نے اٹھاسی مرتبہ اعلان کیتا ہے ایمان والی ہو میری پیروی کرو میرے نبی دی پیروی کرو سنو چند بات آقیدے دیا نوٹ کر لو اے میرے ہاتھ سے چلادہ قرآن میرے ہاتھ سے چکیے بولو میرے ہاتھ سے چلادہ قرآن ممبر رسول تے کھلو تا جھوٹ بولا تے کذا میرا آقیدہ نوٹ کرو اے ویڈیو پوری دنیا تے چلے گی اے میرے ہاتھ سے چلادہ قرآن میرا آقیدہ نوٹ کرو اللہ دا ولیو وہ دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرم ہے جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں مندہ وہ بندے ہی سیطانے جیڑا آکھے میرے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وڈے پراجی نہ سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے پراجی نہ سمجھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل حقیدے دیا گندیاں میں اللہ سمجھیاں نہیں قرآن دیاں سارا قرآن میرے نبی دی سیرت بیان کر رہے ہیں سارا قرآن میرے نبی دی اسمت بیان کر رہے ہیں سارا قرآن میرے نبی دا مقام بیان کر رہے ہیں سارا قرآن میرے نبی دا خلق بیان کر رہے ہیں جناب محمد اے میرے ہاتھے چلال دا قرآن اسی سونے نبی نو وڈے پراجی نہ نہیں سمجھو مولویہ نے الزام لائے ہونڈ بھی نہ ملنے دے تیری قسمت تیرے مقدر آئیے توجہ کریں ذرا میں جس باتیں بارے اعلان کرنا چاہنا میرا نبی دیو نبی ہے آسمانہ بننے انگل مبارک اٹھائے چاندو ٹکڑے ہو جائے چہرہ مبارک اٹھائے اللہ کبلہ تبدیل کر دے ہوئے لوٹے جو ہتھ بار کٹے پانچے سمیں جاری ہو جان وہ نکلمہ پڑھائے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے ہوئے پتھرانو کلمہ پڑھائے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے درخت رو میرا نبی بلائے درخت میرے نبی دے قریب آ جائے میرا نبی درخت آنے کولو گزرے درخت جوکے سلام کر انہی شانو والا نبی انہی مقام والا نبی ساری کہنات ایک پاسے مل جائے میرے محبوب دا مقاولہ کر سکتی سنو تمہیں جو نا دعا کرو اللہ پہلے آمہ علمیہ تو ساڑی جان چھڑا دے آمین کہہ دیو نبی پرسینٹ مال بی آدھے قصور نے جنہ نے قرآن پڑھیا کوئی نہیں نبی دا فرمان پڑھیا کوئی نہیں پوری دنیا نمہ میسے دینا چاہنا آئیے قرآن سانو محبت دا والدست دے حدیث سانو پیار دا والدست دیئے نبی دا فرمان سانو اخلاف دا اخلاف محبت پیار ایک دوئے دی چاہت اے والدست دیئے آج مالبیاں مالبیاں کھولا نفرت کیوں کی تھی ہے مالبی مالبی دے کھولا لنگے اند بیخدہ ہے یہ میں کوئی دشمن بیخدہ ہے اے کیوں بیخدہ نہیں وجہ کیے انہ نے اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا کیونے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتِرُونَ مَا اَنْتَ بِنِمَتِ رَبِّ كَبِ مَدْلُونَ وَإِنَّ لَكَلَ عَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ كَلَالَ خُلُوْكِ نُوَزِيمُ کیا انہ نے قرآن نہیں پڑھیا یا میرے نبی دا فرمان نہیں پڑھیا کون میرا نبی یمن میں چھوائے قتل دے ہی راتے لے کے آسمانہ تو جبریل آئے عرض کر دے سونیاں اے جیڑے بیٹھے اور نے تو انہوں ختم کرن دے پروگرام لے کے آئے نہیں میرے محبو فرمان دے نے جبریل کوئی گل نہیں اے اپنا کم کرن میں اپنا کرانگا ایسی میرے نبی نے محبت والی اخیر کر دیتی چاہت والی اخیر کر دیتی خلق والی اخیر کر دیتی جدہ میرے نبی نے خلق پیش کی تائے اللہ دی قسمیں اے قتل کرنوالے میرے نبی دے محافظ بن جان دے نے آج بچپن تو ہی بچے ہندے زین واش کی تے گئے کر سب جتا ہے واز پہلے سے انہوں کو اٹھے کر دو میرے بند تا بچپن تو ہی زین واش کی تے گئے کی تے کنہ اصامال بیاں عوضے نیڑے نہ جائیں اے اہل حدیث ہے عوضے نیڑے نہ جائیں بریل بیے عوضے نیڑے نہ جائیں دیو بندی ہے عوضے نیڑے نہ جائیں اے حنفی شافی مال کی حملی ہے مال بیو اے میرے ہاتھے چلادہ قرآنیں نہ جنتی ٹکر حنفی شافی مال کیا حملیاں کھولے نہ اہل حدیثہ کھولے نہ وہابیاں کھولے نہ دیو بندیاں کھولے نہ اہل تشریف کھولے جنتی ٹکر کنوں ملے گی یا ایوہ اللہ دین آمانو حدی اللہ واتی ورسول اللہ اور اللہ دے رسول دی پیر بھی کرنوالے نوں جنت مل جائیں گے اگلے مقام اللہ نے تے فیصلے کر دیتے جنا میرے نبی دی منی انہ نے میرے نبی دی منی جنا میرے نبی دا انکار کیتا پتا چلیا جڑا میرے نبی دی مننے گا جڑا میرے نبی دا کہ میں نبی دا محبت کرنوالا ممننوالا پا میں بریلوی ہے ممننوالا پا میں دیوبندی ہے مننوالا بھامی حنفی ہے مننوالا بھامی اہل حدیث ہے مننوالا بھامی کوئی بھی ہے جیڑا میرے نبی دی مننیں گا انہوں جنت مل جائے گی جیڑا میرے نبی دائے نکار کرے گا وہ جہنم ملو جائے گا دعا کرو اللہ سانو عمل کرنے لی تفیق عطا فرماؤں آمین کہتے ہیں پہلے ایک مرتبہ مرکز دے اندر افتدائی دور دے اندر دے اندر جدو میں مدرسے دے اندر داخلہ لیا پہلا جمعہ اس مرکز دے اندر سی آئے تقریباً چھ سات سال دے بعد اے توڑے کل اللہ نے موقع عطا فرمائے یہ نہیں سیتے ہوگی نہ ہوگی دعا کرو اللہ سانی حاضری قبول فرمائے رب العالمین دا قرآن اعلان فرمارے آئے فیصلہ پاتے رہے انوالے ہو ہو سکتا دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے رب العالمین اعلان کر رہنے یا ایوہ اللہ زین آمانو عطی اللہ و عطی الرسول میرے نبی دی پیروی کرو اللہ دی پیروی کرو میرے معبوب دی پیروی کرو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے ادھ تیری میری پیروی کیمیں آسان کیمیں اللہ اور اللہ دی رسول دی پیروی کی تیئے آسی کینے منہیں آئیں سادے گھران دے وچو کنجنا دیا وازا سادیاں گھڑیاں دے وچو کنجنا دیا وازا سادیاں بیٹ کان دے وٹو کنجنا دیا وازا جہاں کے ریکھو دکانہ دے ہوتے کنجنا 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 دے ہ دے نوؑ میں گلی گلی بزار بزار شہر شہر دیم نر میں یہ اعلان کر دا رہینا اللہ مالک سارے وہ جگ دائے ان دے دار تو سب کو جلب دائے انہوں مالک ہونا پھب دائے وہ سیدے سب کھلارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے حجب نظارے میں پانیوں تو زمین پکائیے تھنما با جسمان کھلارے میں اوہ اندہ جاری لنگر کھانا ہوئے پیہ کھاندہ کل زمان آئے اندہ سونا شان شہان آئے اندہ دردے منگتے سارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے حجب نظارے میں کیوں نہ اعلان کر دے ماں ہکے باپ دیو لا دے کوئی گورے رنگ والا کوئی کالے رنگ والا کوئی موٹا تے کوئی پتلا کوئی جناب مدرے کا دوالا کوئی لمے کا دوالا ہکے باپ دیو لا دے ہاتھ لائیاں میلے ہوں مینے کئی کئی ہوندے توے تکالے میں کیتے لسی بین نو مل دی نئی کئیان کتے دو دی پالے میں کیتے سونا سونا شہان آئے کیتے کننا ویچنا والے میں کیتے اگلے ڈانگلائی جھوڑ دی نئی کئی دین دے پھر دے چھٹے نے وہاں مولا تو اپنیاں کدر تاندے کیا سونا نکشے کٹے نے ہے ہی کوئی والے ہنگو راندی کچھ مٹے نے کچھ کٹے نے یا ایوہ اللہ زین آمانو ہتی اُلا واتی ارسول اچھا سونا نبی دی اگل نو منیا نہیں ہے اچھا سونا نبی دی حدیث نے عمل نہیں کیتا اے میرے ہاتھ اندر اللہ دا قرآن ہے اسی اہلے سنت ویہا اہلے حدیث ویہا وجہ کیے جو سونا نبی نے کر کے وکھایا وہ سنتے جو سونا نبی نے زبان ویچو فرمایا یا قرآن بن جاند ہے یا فرمان بن جاند ہے اپنی مردی دی نال میرے نبی دول دے نئی نے آئے سنیے دارا اس مرکز ویچان والے ہو آئے جنہ جنہ میرے نبی ری پیر وی کی تیئے جنہ جنہ اللہ دے کورو جیڑے بندے درے میں آئے تذگرہ کرنا چانا پہلے نمبر دلائیاما پیارے ابو بکر شدیب رضی اللہ ہو تالانو اللہ اور اللہ دے رسول دی گال منن والے میں دلیل پیش کرنا چانا کار ستی کے چوی لکھ مردی داہو کمرانے جو دو پستر مرگ تے لیتے میں میری اور پہاڈی امی حضرت امی عائشہ رضی اللہ ہو تالانا آپ دی سرام دی بیچ جاندیاں میں پیزاروں کتاروں رہیاں میں ہنجب بکر دیا کا کھل لیے پچھیا بیٹا پیرے رونے دی وجہ کیے آکھیا بابا روئے سواست رہیاں آج خلیفہ تلمسلمین چوی لکھ مردی داہو کمران گھرتے بیچو جا رہے آئے دنیا تو جا رہے آئے اللہ داہ میں مہن بن رہے آئے تے گھرتے اندر نہ نمہ کفن مجھو دے نہ نمہ کفن واسطے پیسو مجھو دنے لوگو چوی لکھ مردی داہو کمرانوں خلیفہ تلمسلمینوں کون عمر یارو عمر کون حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو تالانا پیارے صدیق فرمان دے نے بیٹی تینوں کی نیدا سے آئے تو تے گال نمہ کفنہ نہ لڑ بریئے ساری زندگی بین jobs دیں اندر گزار دی ساری زندگی اللہ اور اللہ دے رسول دی نہ فرمانی چی گزار دی خوشی دے موقع تے بھی اللہ اور اللہ دے رسول نو پول گیا غمی دے موقع تے بھی اللہ اور اللہ دے رسول نو پول گیا ساری زندگی نا فرمانی دے اندر فوت ہو گیا اتھین کلبیار چادر پا ہے کیوں پائیے جی کلمہ علی چادر پا جو بخشیا جائے گا قربان جامان سیدیگ تیری عظمتوں آپ فرمان دینے بیٹا تنوں کی نید سے آئے وہ تھے گالن نمیاں کفنا نل بن دیئے اوہ اللہ دے تربار دے مر اگر میں سرخ رو ہویا میں نو جنتی لباز آ جانگے اگر میں مجرم ہویا تیرے نمے کفن پوائے کاک فیدہ نہیں دینگے بیٹا ایرام والیاں چادرہ دو تلیاں ہویا اے نادا منو کفن بنا دینا اگر کوئی نمہ کپڑا مو یا سراوے کسے غریم نسکین نو دے دینا کیوں کہ موئے و بندے نارو دیندہ بندہ زیادہ ضرورت مندوں دائے کاؤن سی تھی کے دیدے بارے میں گلی گلی اعلان کر دا رہینا ایک سونا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سوڑے نبی نو گھر باہر جیسے لٹایا موڑے آن پہ جیسے نچایا بیٹھ غار دے پوچایا ایک پہر دار مل گیا میرے سوڑے نبی نو کاؤن پیارے صدیق نے اللہ اور اللہ دے رسول دی دل منن والے کاؤن صدیق نے میرے نبی دے نارو یار غار نے میرے نبی دے نارو ہجرت ساتھینے زندگی دے اندر ساتھینے میرے نبی نارو کبر دے اندر وی نارو ساتھینے کبر دے اندر وی نارو پیارے ابو بکر صدیق حضرت عمر پیونے اگر میں دوسرا نام لے لوا کاؤن حضرت عمر رضی اللہ ہوتا لانو لوگوں کاؤن عمرے جنہوں میرے نبی نے منگ منگ کے لی آئے ہنج بیت اللہ دا دروازہ پکڑے بیت اللہ دے دروازے دے اکے میرے نبی کھلو پہنے اندنے ارشاں والے عربہ دو عمراندے ویچھو یک عمرتہ سرما دے میرے نبی نے دعا ننگی کاؤن عمرے مراد نبی عمرے میرے نبی دے نراد عمرے یہ لوگ نے اللہ اور اللہ دے رسول دی پیر بھی کرنے والے اتاب کرنے والے سنو الحمدللہ سنو الحمدللہ میرے دوستوں دعا کرو اللہ ساڑے عقیدے ٹھیک کر دے کچھ ایسے لوگ نے میرے نبی دے سیاہ بانوں نعوذ بلاست اغفر اللہ برا پلا کہنے دے لوگوں کاؤن سی دی کے جنہوں میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر مسلے تے کھلا رہے آئے کاؤن سی دی کے جنہوں میرے نبی نے جنت دیاں بشارتان دی تیاں نہیں کاؤن سی دی کے لوگوں جیسرو مال دے نار میرے نبی دا پسینا لگ جائے اوہ نو کندور دی آگنا ساڑے جنہوں میرے نبی دا سینا لگ جائے اوہ نو جہنم دیا کنے ساڑے دی میسے دینا چاہماواں آئیے سنیے ذرا پیارے عمر کاؤن عمرے بول دے زمین تے میں اللہ قرآن اور شاہ تو بنا کے اتار دے میں میرے نبی فرما دے میں اللہ دو عمران دے وچو ایک عمر اتا فرما دے دوسرے عمر پتا کیڑے ایک عمر بن نشان ایک عمر بن خطاب جیڑا عمر بن نشان ہو دانا ابو جال ہے کیونکہ ابو جال نو پتا سی کہ اللہ دا نبی سچائے حضرت عمر نو نہیں سی پتا کہ اللہ دا نبی سچائے کاؤن عمرے دیدے بھارے نہ گلی گلی اعلان کر دا رہی نہ توجہ کر نظرہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا بہن نے جب قرآن پڑا اور فضل رحمان ہوا دل یہ عمر کا کہنے لگا لا الہ الا اللہ کاؤن پیارا عمرے میرے نبی دا یار عمرے کاؤن پیارا عمرے ہنج میرے نبی جا رہے نے نال نال حضرت عمر جا رہے نے ایک مہور دے وچوں ہنج میرے نبی مڑے نے میرے نبی تبسم تبسم مذکرہ رہے نے میرے نبی دے سامنے حضرت عمر عرض کر دے نے سونیاں کی گالے کیوں مسکرائے ہو میرے نبی فرمان دے نے پیارے عمر سامنے شتان دی نظر تیرے تپئیے نس گیا ہوئے عمر نوے کے شتان میں نس جاندہ ہے کاؤن عمرے یوں میرے نبی نے جنتی آکھے آئے جنتی آمد شارتہ حضرت عمر نوے دیاں گیا لوگوں کاؤن عمرے میرے نبی تباد خلافت آگئی حضرت عبو بکر دے حضرت عبو بکر تباد خلافت آگئی حضرت عمر دے امیر المومنین نے خلیفات المسلمین نے جو بھی لکھ مربع دے حکمران نے ہنکر کے رات پچھلی رات داوے لا ہنبائے ادعا کرو فیصلہ پا دیو اللہ کوئی حکمران دے وے عمر جیسا دے وے آمین کہے حکمران اللہ دے وے کوئی حضرت عمر جیسا جنہوں غریب باندھا بڑا خیال ہو آج غریب باندھ یہ تجیہیں اٹھئے جانے ہیں بچارہ ریڈی لاکھے بیٹھا اوہی پھریش نکیجی دکان تے بیٹھا اوہی پھریش امیر آدھا تے رہے لکھان کروڑا دے مالکان جنہاں شام پہ شارہاں پانچ سو روپے یا لے ہونا دے آج انہاں دے بچے جا کے وے کھو پنڈان دے وے شہران دے اندر جیڑی تباہی لٹھوی پایئے دعا کرو اللہ امیر المومنین بھی دے وے حکمران بھی دے وے تھی حضرت عمر جیسا پیشلی رات دا دے لائے امیر المومنین اپنے پسپرے توٹھیجے نے اینکر کے مدینے بھی چو بار نکلے نے فیصل آبادیا نقشہ نوچ کر لویں مدینے دے بھارے خیمے لگے ہوئے نے دور دراز تو لوگ آکے خیمے اندر بیٹے نے مہمان نے لیکن خلیفات المسلمین حضرت عمر نے اے نا دیری آیا نینا اے خیمے دے وچھو رون دی آواز آ رہیے بچے رو رہنے امیر المومنین آواز دے کے پچھ دے نے خیمے والے ہو کیوں بچے پہ رون دے نے امم میں نو دسو اپنا طرف نہیں کروایا تے خیمے وچھو آواز آئیے پچھن والے میرے بھائی اے نا بچے آمدے اپو فوت ہوئے نے تے میں پا دعا کرنیاں برواز تے انہیں آج تک میرے میرے بچے آواز سے غلانی دیتا اللہ دا بیڑا گھر کر دے وے جدو انہی گھر سنی امیر المومنین نے اللہ دی قسمیں فیصلہ با دیو امیر المومنین نے پیرا تھلوں زمین نکل جان دیئے پھر واپس جان دینے بیت اللہ بیت المال دا دروازہ کھولیا اسلم نامی بند آئے کہندہ بھائی اسلم جلدی کرا تیدا توڑا کر دے گٹو کر دے تھیلا کر دے آج میں اپنے کندیاں تے لی جا کے جیڑا میری ریایات دے اندر بھکھے رین کدے ہو سکتا ہے قیامت والے دن اللہ ایسے ایور دے اندر امیر امیر نو جہنم اچنا ٹور دے وے اے اسلم نامی بندہ کہند لگا امیر المومنین جی یہ گٹو میں نو چھکا دے ہو کہند لگا نہیں نہیں میں موڈیاں تے چوکے لی جاں وانگا آج تیرے میرے نمبردار تیرے میرے چودری ایم پی اے میں نے غریب آنگے خون چوس دے میں کوئی غریب دروازے تے جائے او دیگالوی نیچے سن دے کوئی پجارو تے جائے کوئی جناب وڈیاں گڈیاں تے جائے دروازے کھل جان دے میں غریب آماز تے دروازہ بھی نیچے کھل دا سنا اے سلا کے دے رہن والے ہو فیصل آبادی ہو حضرت عمر جان دے میں اس خیمے دے اندر آندہ میری بہین ہی آتا لیلہ جلدی نہ لگو نلا بچیاں نروٹیاں پکا دے امیر المومنین آگ با رہنے کی کار رہنے اسلام نے ہمیں مندہ کہنے لگا امیر المومنین جی آو چلیے کھالن گیا پہ لیکن قربان جاوہ عمر تیری عظمت کہنے لگا بھئے اسلام اکھا چواں سجاری نے امیر المومنین دے لوگوں مدینے دے اندر کوئی انا بنگلہ نیجے بنایا مدینے دے اندر کوئی اپنی پراؤکتی نیجے بنایا کہنے لگا اسلام نامی بندے نو بھائی اسلام جننی دیر تاکہ نا بچیاں نو کھوا کے انہ نو روندیاں نو چپ نہیں کراؤنا میں عمر نہیں جا مانگا ہونا بچیاں نو کھانا کھوایا بادے چپنا تار پیش کیتا تو بی بی نے ہاتھ جوک لے بچیاں نے ہاتھ جوک لے اللہ ایو جا ہوا کمران پوری دنیا تے بھیج دے ایو جا ہوا کمران پوری دنیا تے بھیج دے آئیے سنیے ذرا کاؤں مہرے این میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے اللہ رو اللہ پیر سون دی پیروی کرنوال ہے میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا مدینے دوا کے آئے میرے نبی دے سامنے عرض کر دینے سونیا سادیاں اور تاندے اندر یہودیاں دیاں اور تاندے اندر فرقونا چاہی دائے میرے نبی فرمان دینے عمر میں کوڑوں نہیں کہہ سکتا انہی دیر تک اللہ دا حکم ناوے او سے بے لیلان ہو گیا جبریل جی رب پہ چلیل جاؤ میرے محبوب کو قرآن لے جاؤ جو فیصلہ جو مشبرہ عمر نے زمین تے دیتا ہے اوہی فیصلہ میں عرشہ والے رب نو عرشہ تے قبول اللہ نے قرآن بنا کے اتاریا یا ایوہ نبیو کلی عزواتی کا وابناتی کا ونیسائی المعملین کیوں نہ کہہ دے وہاں عمر دینا میں تو ڈر دیا کفر دیا کل زاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر دینا میں تو ڈر دیا کفر دیا کل زاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا پتر حلالی ماماں دے جان فدا کر دیں چنگیاں نسلا والے عمر دا حیاء کر دیں چنگیاں نسلا والے عمر دا حیاء کر دیں عمر نو نہیں پیچانے اکملیاں کمزاتا عمر عمر ہے عمر عمر دی کیا باتا عمر دینا میں تو ڈر دی کفردیاں کل زاتا عمر عمر ہے عمر عمر دی کیا باتا ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر جد بول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر جد بول دائے بنویندہ قرآن عمر جد بول دائے پھاڑ کے ویخ بخاری مسلم میں شکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا یا ایوہ اللہ دین آمنو عدی اللہ و عدی الرسول آئیے تھوڑا جاگے نکلئے منواری آگی حضرت عثمان دی کون عثمان ہے جنہوں میرے نبی نے ری مرتبہ جنتی بشارتی دیئے عثمان آج دے بعد نیکی نامی کریں گا پیری جنت دا زمان تھی میں محمدہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے میرے محبوب دی زبان بلہستغفالہ غلط ہو سکتی بولو ہو سکتی جس زبان مبارکی چھو بات نکلے کیونکہ انہی دیر تک میرا نبی بول دائی نہیں تھی انہی دیر تک اللہ نہ بلا آنکھو گے دلیل کیے وَنَّجْمِئِ زَاہَوَا مَا ذَلَّا سَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَلْتِكُوَا نِلْحَوَا اِنَّوْا ہُوَا اِلَّا وَاہَيُنْيُّوْا تَعَيْتِكَنَا جَنَا دِلْدِيَ اَتْتُّو مَجْبُورَا حَسْنَوْا حُسَيْنَ دَيْنَا نَا دِي نَئِوْ مِلَ دِي مِسَالِ دُنیا تے سونے دے آنے دی نَئِوْ مِلَ دِي مِسَالِ اُسَ دی اُنگلی جاتی اُٹھ جاوے چند ٹوٹ کے پہ پھر جوڑی جاوے سونے ہندے اُنگلی اُٹھانے دی نَئِوْ مِلَ دِي مِسَالِ میرے نبی نے حضرت عثمانو بھی مرتبہ جنتی بشارت دیتی ہے لوگوں کون عثمانے دیدے گھر میرے نبی دیاں دو بیٹیاں نے کون عثمانے دیڑا سخی عثمانے کون عثمانے زیادے غلے دینوالا کون عثمانے حضرت علی دی شادی تے خرچا کرنوالا عثمانے ایک ایک جملے تے کنٹا کنٹا تقریر ہو سکتے لیکن ٹیم تھوڑ ہے آئیے سنیے ذرا حضرت عثمان ایمان والے اللہ اور اللہ دیرے سول دی پیروی کرنوالے اللہ اور اللہ دیرے سول دی اطاعت کرنوالے کون عثمان مدینہ دیندر چاری دن پانی بند کیتا گیا نوحاسرہ کیتا گیا پانی نہیں دے رہے روتی نہیں دے رہے کچھ جنوالے نے پوچھے ہے امیر المومنین جی سنوے گلدہ جواب دے ہو کنے تسی گزارہ کر دے ہو چاری دن گزر گئے نہ تنو کھانا ملے آئے نہ پانی ملے آئے بلوائیاں سوائیاں نے میرے عثمان دا مواثرہ کیتا ہویا ہے حضرت عثمان نے جڑے جملے بولے نے فیصلہ با دی ہو ہر تنو رات پوکھ دے اندر گزرے حالال کر دے نائیں تیرا دن پوکھ دے اندر گزرے ڈیوی روٹینا پکاوے ہو دی شامت نوکر روٹینا لیاوے ہو دی شامت قربان جاما عثمان تیری عجمت چاری دن پانی بند کیتا گیا حضرت عثمان فرمان دینے لوگوں دیڑے دیلے پیاس لگ دیئے میں رب دا قرآن پڑھ لئینا دیڑے دیلے پوکھ لگ دیئے میں روزہ رکھ لئینا کون عثمانے لوگوں جنتی عثمانے کون عثمانے اے نیشان والا عثمان یا ایوہ اللہ دین آمنو حتی اللہ ماتی الرسول کون عثمانے لوگوں قبر تبیکے زاروں کتا رو رہنے پجھن مالے نے پوچھے آنے امیر المومنین جی امیر المومنین جی کیوں روندے ہو آخیہ میں اپنے آقا کو سنے ہیں قبر جہنم دیاں گڑیاں مچو گڑاویے تے جنت دیاں باغا مچو باغا گئے آخیہ امیر المومنین جی تو انہوں تے میرے نبی نے جنتی بشار پان دیتی ہیں آخیہ ہاں لوگوں تو میں سر تو لے کے پیرہ تک گناہ مچو ڈبے پیان قربان جامعہ عثمان تیری سوچ تو آخیہ جے میری موت نبی دے دور دے اندر ہو جان دی تو میں صدح جنت نو جان دا میں نو نہیں پتا کہ میں عثمان تے ہون عمل اللہ نو پسند بھی نہیں کہ بھی پسند بھی نہیں کون عثمان میرے نبی دا یار عثمان میرے نبی دا دماد عثمان آئیے تھوڑا جگہ نکلیے اللہ رلہ تیرے سون دی پیروی کرنوالے میرے نبی دے سعبا ہنواری آگی سیدنا علی دی رضی اللہ تعالیٰ نو کون علیے جنوہ سامنے آئے وہ کیڑے علی نو منی آئے جیڑا حیدر قرار علیے انوہ سامنے آئے جیڑا فاتح خبر علیے جیڑا دمادے مصطفہ لیے تاجت گزار لیے حسنوں سیندہ اببو علیے یاروہ سامنے آئے کون علیے ملیارو میرے نبی دا دماد علیے کون علیے اللہ تو درنوالا خلافت آگئی امیر المومنین تے حضرت علی تے عیدہ دے نائے حیصلہ بادیوں گل نوٹ کری آجے پینج کر کے سکے ٹکڑے روٹی دے پانی دے اندر بھگو بھگو کے کھا رہنے پہ پچھن والے نے پچھے امیر المومنین دی آج تے عیدہ تے کوئی چنگا چوکہ بنا کے کھا لائیں دے کوئی گوشت کھا لائیں دے حلوہ کھا لائیں دے یا کوئی چنگی چیز کھا لائیں دے امیر المومنین جیڑے لفاظ بولنے حضرت علی نے قربان جامالی تیری عزمتوں فرمان لگے لوگو مومن واسطے ہارو عیدہ تے نہندے جیڑے دن مومن کو لوگ گناہ نہ ہوئے جیڑے دن گناہ نہ ہوئے ہسی صبح نکلنیاں گناہ تو ابتدا کرنے رات سونیاں گناہ میں دوب کے سونیاں یہ نہیں سوچیاں ایک دن کھال کے کہناں در بار اندر پیش ہو مانگے اگر رب العالمین نے سوال کی تے پندرمہ پارائے رب العالمین اعلان کر رہنے سونیاں اعلان کر دے ہو انہ سما والبسرا والفوادہ کل اولائی کا کل اولائی کا کانانہ مسولا بے شک انہ چیزان دے بارے پوچھ ہوئے گی اگر رب العالمین نے قیامت والے دن پہلا سوال تے رہتے کیتا انہ سما کی سونداری دنیا پہ رہ کے پھل میں سونداریاں پھل میں سونداریاں آوازہ سونداریاں کدھے میرے قرآنوں میں سنیاں کے نہ سنیاں کدھے میرے نبیڈ فرمانوں سنیاں کے نہ سنیاں پلبسرہ کی ویں دارے کوٹھیاں بنا لماں زمینہ لے لماں جنہ بلدگاں بنا لماں قدے میرے قرآن بننے وے کھیا کہ نہ وے کھیا قدے قبرستان بننے وے کھیا کہ نہ وے کھیا قدے اسمیت بننے وے کھیا کہ نہ وے کھیا جنہوں لوگ گسل دے رہنے جنہوں لوگ کندیاتے چکا کے انجر کے قبرستان لے جا رہنے قدے وے کھیا کہ نہ وے کھیا قدے قبردے بننے وے کھیا کہ نہ وے کھیا غلف و آدہ کی تیرے دل دے امبر ہنداریا کیا ہنداریا کدھے میرا خوف بھی تیرے دلے چاہیا کدھے میرا دار بھی تیرے دلے چاہیا بندہ بے باس ہو جائے گا ہن تیرے کل وقت گیرے سوال رب العالمین نے کرنے نہیں رونا دی تیاری کر لو قبر دی تیاری کر لو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو جدو میرے نبی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نو روخصد کرنے لگے نے میرے نبی فرمان دے نے بیٹی فاطمہ میرے علی دنیا دی جدات کوئی نہیں میرے علی نو تھنگ نہ کری میرے علی نو پریشان نہ کری لیکن میرے علی کو ایمان والی دولت نال مالا مالے میرا علی ایمان والی دولت نال مالا مالے لوگوں سیدنا علی دے بارے حسنوں سیندے بارے میں تے گلی گلی اعلان کر دا رہینا توجہ دے نال سماد فرمانا کیوں نہ کہہ دے وہاں دل ویچ رکھ لے پیار علی دے بچے آندہ بن جہتا بھیدار علی دے بچے آندہ دل ویچ رکھ لے پیار علی دے بچے آندہ بن جہتا بھیدار علی دے بچے آندہ بن جہتا بھیدار علی دے بچے آندہ ساری رات مسلط رب نو یاد کرن ساری رات مسلط رب نو یاد کرن بکھ رہا ہے کردار علید بچے آنگا بان جاہتا بھیدار علید بچے آنگا اللہ رہ محبوب فرمان دینے جیدہ میں مولا ہو دا علی مولا جیدہ میں بیلی ہو دا علی بیلی جیدہ میں یار ہو دا علی یار پتا چلیا سارے صحابہ میرے نبی دیدار کرنوالے آئیے آخر دے کہنا چانا توجہ دینا سنا ذرا کیوں نہ اعلان کر دیما خدا دے دیننو دنیا تے چمکایا صحابہ نے یا ایوہ اللہ زین آمن عطی اللہ و عطی الرسول اگر میں نظر ماری ہے تے منوں میرے محبوب دے صحابہ نظر آئے آج تیری میری زندگی گھران دے اندر بے پردگی گھران دے اندر کنجنان دیاں وازا گھران دے اندر بے نماز سوڑو جس گھر دے اندر بے نماز ہووے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوں دا جس گھر دے اندر زانی ہووے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوں دا اور جس گھر دے اندر سود کھوڑ ہووے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوں دا جس گھر جو ٹپلیاں دی آواز آئے کنجران دی آواز آئے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوں دا جس گھر جاہاں کتن والا بابا ہووے یا بی بی ہووے اگر چاندے ہو کہ ساڑے گھران دے ہوتے اللہ رحمتان دے نزول کر دے ہوئے اللہ رحمت والے فرشتے بھیج دے ہوئے پھر اپنے اپنے گھران چوکنجر خانہ ختم کرو بے پردگی نو ختم کرو بے نمازی نو ختم کرو یارو پورے دے پورا گھرانہ نمازی بن جاؤ کیا مندہ دن ہوئے گا اٹھائیاں پا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا دے ہوتے اعلان کیتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کو انفساکم واہلیکم نارا ایمان والے ہو اپنے اہل و ایال میں جہنم دیا گتو بچالو دعا کرو جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ کبول فرما کے ذریعے انجات بنائے آمین یارب العالمین